ملکہ فرنیچر ملکہ فرنیچر ملکہ فرنیچر ملکہ فرنیچر مرکزی وزیر کا سابقہ پرسنل اسسسٹنٹ گرفتار رشاکنڈا پولیس نے شکایت کے تحت کارروائی کرتے ہوئے ایک خطرناک وہ شاتیر نوجوان کو گرفتار کرتے ہوئے میڈیا کے روبرو پیش کیا اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا اس پر الزام ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے کارکن کو بڑا عوضہ دلانے کا جھانسہ دیتے ہوئے لاکھوں روپیوں کو بٹو رہا تاکہ بلاقر پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اس کے خبزے سے نغد رقم اور سیل فونز کو پولیس نے برامت کر لیا مزید اس کی تحقیخات جیاری ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رشاکنڈا پولیس کمیشنر محش بھگوت نے بتا ان کی امراض دیگر پولیس کے عودے دار بھی موجود تھے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ کیپ ڈرائیور کی زبردستی کی کوشش کیپ ڈرائیور اور اس کے ساتھی گرفتار رشاکنڈا پولیس نے شکایت کے تحت کارروبائی کرتے ہوئے کیپ ڈرائیور اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کرتے ہوئے میڈیا کے روبرو پیش گیا اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا اس ٹولی پر الزام ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی میں کام کرنے والی لڑکی کے ساتھ زبردستی کی کوشش کی تھی مزید اس ٹولی کی تحقیخات جیاری ہے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے رچاکنڈا کمیشنر محش بھگوت نے بتایا ان کے امراض دیگر پولیس کے عودے دار بھی موجود تھے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹوڈے ڈاٹ کوم شہر حیدرباد کے ایک مکان میں چوری کا وخیہ پیش آیا تفصیلات کے مطابق کارخنہ پولیس حدود کے علاقے اندرہ پردش ٹیکس بکس کے علاقے میں واقعے ایک ریٹائٹ آرمی کے مکان میں سرخے کی واردات پیش آئی نامعلوم ساریخوں نے رات دے رہ گئے خفل توڑتے ہوئے دیڑھ کلو سونے کے زیورات اور خیمتی سازو سامان کا سرخاک لیا اس واقعے کی تلا ملتا ہی پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر مقدمہ درچ کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے بھی تحقیخات کا آغاز کر دیا ذرائع کے مطابق اس مکان کے سیکریٹی گارڈ کو پولیس شدت سے تلاش کر رہی ہے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹو ڈی ڈاٹ کوم پرانے شہر میں بچہ مزدوری اروچ پر بہواری نگر پولیس حدود کے علاقے کے ایک مکان پر پولیس نے خفیہ اطلاع پر دھاوا کیا جہاں پر نابالک کئی بچے چوڑیوں کے کارخانے میں پائی گئے پولیس نے فوری ان بچوں کو وہاں سے آزاد کرواتے ہوئے چائلڈ ویلفر ڈپارٹمنٹ کے حوالے کر دیا واضح رہے کے بہواری نگر میں تلاشی مہم کے دوران کئی کارخانوں میں نابالک بچوں کو پولیس نے آزاد کروا لیا تھا پولیس کو چاہیے کہ کارخانوں پر کڑی نظر رکھے بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹو ڈی ڈاٹ کوم حلقہ اسمبلی زہراباد میں گورنمنٹ ہسپٹل کے کانٹریک ملازمین میں تنقاؤں کی ادائیگی میں تاخیر ملازمین کا احتجاج زہراباد ڈی ویژن کے ایریا ہسپٹل میں کانٹریک ملازمین کی تنقاؤں پچھلے چار مہنوں سے ادائی نہیں کی گئی جس پر دواقنے میں احتجاجی دھرنا منظم کیا گیا تنظیم انصاف نے مطالبہ کیا کہ جل ازل تنقاؤں کی اجرائی کی جائے ورنہ سخت احتجاج کیا جائے گا بیرو ریپورٹ آئین ڈی ٹو ڈی ڈاٹ کوم ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو چھپا دو کہیں اسے نظر نہ لگ جائے ہاس کر کے تو لے گی ورنہ کہیں مائن نہ چینج کر دے چھپانا تو تجھے بھی پڑے گا آج تو بلکل یہ مس انڈیا لگ رہی ہے اب تو بتا دی اپنا فیشن سیکرٹ پہلے تو بتا پہلے تو بتا تو بتا تو بتا نا پہلے میرا تو کشش ہے ہر لڑکی کی پیسن اور سب کا فیشن سیکرٹ ایک ہی تو ہے کشش کشش پاشن ہاؤس فو ویمن اور لکل گولز اتر پردیش میں انتخابات کے آخری مرحلوں میں انتخابی جلسے اور زلوسوں کی بھرمار نظر آنے لگی ہے مرزا پور میں ایک انتخابی جلسے کو مخاطب کرتے ہوئے پی ام موڈی نے کہا کہ اتر پردیش میں تمام ناکامیوں کے لیے اس پی اور بی اس پی ذمہ دار ہیں لہذا لوگ اگر بی جے پی کو لاتے ہیں تو ان کا بھلا ہوگا ادھر بی اس پی صدر مایہ وطی نے بھی بی جے پی پر کڑی تنقید کی اور کہا کہ بی جے پی نے ڈھائی سالوں میں سارے ملک کو تباہ کر دیا ہے جو کہ سب کے سامنے ہیں اتر پردیش میں چھٹویں مرحلے کے لیے کل ہونے والی ووٹنگ کے لیے ساری تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں ادھر منیپور کے پہلے مرحلے میں چھے زلوں کی 38 سیٹوں کے لیے ہفتے کے دن ووٹ ڈالے جائیں گے ایک سولہ سالہ لڑکی کے ساتھ مو کالا کرنے کے الزام میں اتر پردیش کے ایک وزیر گایتری پرساد پرجاپتی اپنی جگہ سے فرار ہو گئے ہیں جن کو ڈھونڈنے میں پولیس ابھی تک ناکام ہے اسی بیچ پولیس کے آلہ ہوتے داروں نے لڑکی کا بیان خلم مند کر لیا ہے سپریم کورڈ نے لاؤ کالیجز میں ایل ایل بی کے پانچ سالہ کورس کے لیے عمر کی حد میں کم سے کم باویس سال اور تین سالہ کورس کے لیے عمر کی حد زیادہ سے زیادہ پینتالیس سال پر بار کانسل آف انڈیا کے فیصلے پر آج روک لگا دی ہے سپریم کورٹ نے اپہا گینڈ نامی جگہ کو جلانے کے خاتی گوپال انسل کے ایک معاملے میں ہوئی جیل کی سزا میں بدلہ اولانے کی بات کی ایک اپیل پر پیر کے دن تک سنوائی کرنے کی بات ٹال دی ہے ان کے وکیل کے بیانات کی روشنی میں یہ سنوائی ہونے والی ہے سپریم کورٹ نے بھارت کی انتہائی میٹھی زبان اردو کو MBBS اور BDS کے انٹرنس ٹیسٹ نیٹ میں شامل نہیں کیے جانے پر مرکزی سرکار اور CBSE سے جواب طلب کیا ہے جسٹس کورین جوزف اور جسٹس آر بھانومتی نے انڈین میڈیکل کانسل اور ڈینٹل کانسل آف انڈیا سے اس معاملے میں دس مارچ تک جواب داخل کرنے کا حکم دیا ہے اردو ناچل پردش کے سابقہ وزرعالہ کالیخو کی خودکوشی کے معاملے میں سپریم کورٹ نے جل سے جل سنوائی سے انکار کر دیا ہے چیف جسٹس جیس کھیہر اور دیگر دو ججز کی بینچ نے کہا کہ یہ اپیل خارج کی جاتی ہے جمعو کشمیر کے حالات لگاتار کرفیو کے بعد ابھی تک کانٹرول میں نہیں آئے ہیں اب خبر آئی ہے کہ پلواما زلے میں گرنیٹ کا حملہ کیا گیا جس میں ایک عام ادمی حلاق اور سی ار پی اف کا ایک جوان شدید زخمی بھی ہو گیا ایک پولیس اودیدار نے بتایا کہ سی ار پی اف کی پارٹی پر گھات لگا کر یہ حملہ کیا گیا تھا آر ایس ایس مانہانی معاملے میں بھیونڈی کی ایک عدالت نے کانگریس کے شریر راہل گاندی کے خلاف سنوائی اکیس اپریل تک ٹال دی ہے جبکہ آج ان کو عدالت میں پیش ہونا اور اپنا بیان درچ کروانا تھا مگر شاید انتخابات میں مصروف رہنے کی وجہ سے یہ چھوڑ دی گئی ہے بھارت اور پاکستان کے بیچ حال ہی میں سندھو ندی پر تنازعہ کھڑا ہو گیا تھا لہٰذا اب خبر ملی ہے کہ انقریب دونوں ملک اس مسئلے پر باتچیت کے لیے ملنے والے ہیں چھ مہینے پہلے دہشتگردی کے واقعات اور رونما ہونے پر بھارت نے اس مسئلے پر باتچیت کو موتل کر دیا تھا آج بھارت میں شیر بازار میں ہلکی سی گراوٹ دیکھنے کو ملی آج کے کاروار کے دوران گھریلو بازاروں میں کچھ اتار چڑھو ضرور رہا لیکن گراوٹ زیادہ نظر آئی لیکن آخری گھنٹوں میں کچھ تیزی لوٹی جس کے بل پر سنسیکس اور نفٹی سپارٹ ہو کر بند ہوئے بانگلور میں کل آسٹریلیا کے خلاف چار ٹیسٹ میچ سیریز کے تحت کھیلے جانے والا دوسرے میچ کے لیے ٹیم انڈیا ایک دم فارم میں آگئی ہے کوچ کمبلے نے بھروسہ دیا کہ ٹیم پہلے میچ کی ہار کا بدلہ لینے کے لیے اب بلکل تیار ہے دیکھنا ہے آگے کیا ہوتا ہے موسیقی